اب آپ کو منظور پشتین اور مہرنگ بلوچ کی للچسپ کیمسٹری بھی سمجھا دیتے ہیں مہرنگ بلوچ بیلے کے جرائن پر خاموش رہتی ہیں جبکہ منظور پشتین ٹی ٹی پی خوارج کے جرائن پر خاموش رہتا ہے البتہ منظور پشتین کی کہانی تھوڑی زیادہ مزا ہی ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ نیوز میں ہوں آسماء اکبال اور آج ہم بات کریں گے ٹی ٹی پی منظور پشتین اور مہرنگ بلوچ کی ناظرین مہرنگ بلوچ کی حمایت کیافتہ دہشتگر تنظیم بیلے اس سال تقریباً پچاس پشتون مزدوروں کو قتل کر چکی ہے اب منظور پشتین ذرا ہمت کر کے بیلے کے خلاف بلوچستان میں ایک جرگہ کر کے دیکھا دیں منظور پشتین کی یہ مجال نہیں کہ کسی ایسی تنظیم کے خلاف زبان بھی کھول سکے جو پاکستان کے خلاف لڑ رہی ہو اس نے تو آج تک ٹی ٹی پی خوارش کا نام تک لے کر اس پر تنقید کرنے کی جرد نہیں کی کیونکہ ان کے ہنڈلرز اور مقصد ایک ہی ہے ناظرین پچھلے دنوں بلوچستان کے زلہ مستانگ میں گرلز ہائی سکول سیول ہسپتال چوک پر ایک پولیس موبائل کے قریب زوردار دھماکہ ہوا اس دھماکے کے نتیجے میں طلبہ اور ایک پولیس اہلکار سمیت نو افراد شہید ہو گئے تھے ناظرین یہی نہیں بہت سارے دھماکے کرنے والے بھی مہرنگ بلوچ ہی کے دہشتگرد یعنی بلوچ لیبریشن آرمی والے تھے اور ناظرین اب آپ کو ایک گلچس بات سمجھاتے ہیں مہرنگ بلوچ کی بی ایل اے یعنی بلوچ لیبریشن آرمی ایک سکولر نظریات کی حامل دہشتگرد تنظیم ہے جو کہ بلوچستان میں ٹارگیٹ کلنگ، مزدوروں کے قتل، اغوا برائے تاوان اور بارودی سرنگیں بچھانے جیسے گھناؤنے چرائم میں ملوث ہوتی ہے دوسرے جانب تحریک طالبان پاکستان کے خارجی دہشتگرد ہیں جو انتہا پسند، مذہبی لبادہ اور کر بلکل وہی کارروائیاں کرتے ہیں جو بی ایل اے بلوچستان میں کرتی ہے اب کہنے کو دونوں ایک دوسرے کے شدید ترین مخالف نظریات رکھتے ہیں ایک سیکولر دہشتگرد جماعت ہے تو دوسری مذہبی خارجی دہشتگرد ہیں لیکن یہ دونوں ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرتے ایک دوسرے کے مفادات کو نقصان نہیں پہنچاتے اب آپ کو منظور پشتین اور مہرنگ بلوچ کی للچسپ کیمسٹری بھی سمجھا دیتے ہیں مہرنگ بلوچ بی ایل اے کے جرائم پر خاموش رہتی ہیں جبکہ منظور پشتین ٹی ٹی پی خوارج کے جرائم پر خاموش رہتا ہے مہرنگ بلوچ جتنا بھی نام نہات سیاسی کام کرتی ہیں اس کا مقصد بی ایل اے کو سیاسی مدد فراہم کرنا ہے جبکہ منظور پشتین جو بھی کچھ کرتے ہیں اس کا مقصد تحریک طالبان پاکستان اور دائش کو سیاسی مدد فراہم کرنا ہے اب اکثر مہرنگ بلوچ کی دہشتگرد تنظیم پشتون مزدور مار دیتی ہے جس پر منظور پشتین چھپ رہتا ہے جواب میں جبکہ بھی ٹی ٹی پی کے ہاتھوں بلوچ مارے جاتے ہیں تب مہرنگ بلوچ کاموش رہتی ہے البتہ منظور پشتین کی کہانی تھوڑی زیادہ مزاہیہ ہے منظور پشتین کہتا ہے کہ ٹی ٹی پی یعنی خوارج فوج نے بنائے ہوئے ہیں اگر سوال پوچھا جائے کہ بھائی فوج تو ان کے خلاف لڑ رہی ہے اس جنگ میں ہمارے جنرل تک شہید ہو چکے ہیں تو جواب یہ ملتا ہے کہ فوج اس لیے کر رہی ہے تاکہ پشتونوں کو مارا جا سکے ارے بھائی فوج نے اگر کسی کو مار نہیں ہے تو پھر ڈائریکٹ مار دے گی نا مطلب فوج پہلے ایک دہشتگرد بنائے گی اس دہشتگرد کو خود اسلحہ دے گی پھر اس دہشتگرد کو کہے گی کہ مجھ پہ گولی چلاو جب وہ گولی چلائے گا تو وہ گولی تو فوج پر چلائے گا مگر لگے گی جا کر وہ گولی منظور پشتین کو واہ کیا ہی زبردست بیانیاں ہیں اور ناظرین آپ کو ایک مزید کی بات بتاؤں بہت سے لوگ اس بیانیے پر یقین بھی کرتے ہیں